اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حسد کی بنیاد پر جو نقصان ہوتے ہیں ان میں سے ایک نقصان ہی یاد رکھیے جو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں یہ تو میں نے عام مثالیں دی جو آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں حسد کی نقصانات چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء میں آپس میں حسد ایک دوسرے سے یہ سب سے بڑا گل کھلاتی ہے قومی اعتبار سے ہمارے دوسرے سے سب زیادہ نقصان کرتے ہیں علماء کے ایک دوسرے سے حسد اس درجے تک حسد یہ کی مکتب فکر کے دو عالم ہیں لیکن وہ ایک دوسرے ختم کرنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دو مسلک لڑ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دو جماعتوں میں جھگڑا آئے ہیں ایک ہی مسلک اور ایک ہی جماعت کے دو علماء یا علماء کے جماعت ایک جماعت دوسرے جماعتوں کھدیڑنا چاہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر باطنی حسد کی بنیاد پر دلیلیں پیش کی جاتی ہیں دیکھیں ایک تو ہوتا کسی غلطی ہے آپ دلیل پیش کریں معاملہ ختم ہے آپ اس کی غلطی ثابت کرنے کے لیے پورا اس پر گیم کھیلتے ہیں گیم کھیل کیوں کرتے ہیں پورے شڑین تر رچے جا رہے ایک دسر کے خلاف تختیں پلٹے جا رہے ہیں نارٹ انڈین اور ساؤٹ انڈین کی تمیز کے ساتھ ایک ہی جماعت کے ساتھ ایک ہی مسئلہ کے ساتھ لیکن حالت دیکھیں علماء کی حسد بہت نقصان کرتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں امت کے اندر بہت بڑا فتنہ اور فساد علماء کی حسد سے ہوایا ہے میں نہیں کروں کہ عوام حسد نہیں کرتے عوام کی حسد بھی ہے عوام کی حسد اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ایک عالم کی حسد نقصان پہنچاتی ہے چونکہ جو جتنے بڑے منصب کامل ہوں گا اس کی حسد اور اس کی غلطیاں اتنا بڑا نقصان کرتی اس کمیونٹی کے یہ بات بھی ہم کو سمجھ جاؤں ہر عالم اپنی فاخت جتانے کے لئے دوسرے کو جو ہے حملہ کر رہا ہے دلائل کے حملے حضیلتوں کے حملے ہم فلاں ہیں ہم یہ حسد کی بنیاد بیس کچھ بھی نہیں وہ کیسے وہاں تک چلے گے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے انہیں ممبر پہ تھا چلر تھا میرے پاس میری فلاں جماعت میں تو میں نے اس کو چیٹنگ کر آیا تھا فلاں تھا کچھ بھی نہیں تھا آج آکے فلاں مجزد کا امام بن گیا یہ کیسے ہو سکتا جبکہ میں ابھی چھوٹی مجزد کا امام ہوں یہ بڑے کے بن گیا حسد اس کے خلاف کاروائی مجلسوں میں بیٹھ گئے وہ تمہارا جیت کا امام چلر تھا وہ سکول کے ڈیز گئے داتا میں دھوتے تھے ہم اس کو یہ کرتے تھے اس کو تو ایک روایت لکھنا نہیں آتی تھی عربی میں فیل جاتا تھا وہ باتا نہیں تم لوگوں نے کیسا چن لیا حسد کوئی ریزن نہیں اس کی بچھا ایک ہی جماعت ایک ہی مسئلہ کہنا کیوں حسد تو عالموں کی حسد نے جو نقصان پہنچا ہے کمیونٹی کو یاد رکھیں بہت کسرت سے اور آج بھی یاد رکھیں اپنی حسد اپنے فائدے اور مفاد کے لئے بہت سارے لوگ علماء تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے رسول کے وارث نہیں ہیں کہ تو علماء انبیاؤں کے وارث ہے اور تب ہی وارث ہو سکتے جو حقیقت میں انبیاؤں کا علم دے یا تو حسد بھریوے دلوں کے حسد کے بنیاد پر خدبے دی جارے ایک دوسری خلاف اور کس لیول تک یاد رکھی یہ حسدیں پہنچ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھ تو یہ علماء کا حسد بہت نقصان کا اب آپ کہیں گے بھائے بردرس کا بھی تو حسد ہوتا دائیوں کا بھی حسد ہوتا جو غیر عالم ہوتا ہے وہ اتا امپیکٹ فل نہیں ہوتا جتنا عالم جو بیک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو آئیے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ